کتنوں نے تحریک پاکستان اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے یہ بات یا تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہو اور تحریک پاکستان سے بلکل بے خبر ہو یا تو وہ شخص کہہ سکتا ہے یا پھر وہ منافق ہوگا کہ وہ دیکھا بھی اس نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا تحریک قیام پاکستان کی چلی وہ خالص اسلام کے بنیاد پر چلی تھی مسلم قومیت کی بنیاد پر چلی تھی تو اگر کوئی صاحب کہتے ہیں یا تو وہ انہوں نے ان حالات کو دیکھا اور سمجھا نہیں ہے یا دیکھا ہے مگر اس کو چھپایا جا رہا ہے مفتی صاحب آپ کی اس گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال ابراتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ آج بھی مسلمان موجود ہیں اور قیام پاکستان کے وقت جو ہے بہت سے کچھ علماء جو ہیں وہ کانگرس کے ساتھ بھی تھے آخر ان حضرات کی کیا سوچ تھی بات یہ ہے کہ وہ حضرات بھی ان میں بڑے بڑے اکابر علماء تھے اور ان میں سب سے زیادہ مرکزی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسانہ مسعب مدنی رحمت اللہ علیہ کی تھی جو دارولم دیوبند کے شیخ الہدیث تھی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مریدیں خاص تھے اور ان کی خدمت اور صحبت میں انہوں نے بہت مجاہدی بھی کیے تھے بڑی ریاضتیں کی تھی بہت اونچی جلیل قدر شخصیت ہیں شیخ الاسلام اللہ مولانا حسانہ مسعب مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہندووں کا ساتھ دیا تھا اور کانگریز کا ساتھ دیا تھا ان کی سوچ شاید یہ ہو کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہندوستان میں جو مسلمان باقی رہ جائیں گے تو یہ بالکل بے سہرہ ہو جائیں گے اس واسطے انہوں نے شاید محسوس کیا ہو کہ اگر مسلمان اور ہندو مل کر حکومت چلائیں تو یہاں اس طریقے سے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ رہنے کی ایک امید کی جائے سکی گی شاید ان کا ایک خیال تھا اور ایک بات یہ اور بھی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے حدد مولانا عسیٰ ناما صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریز کا سخت دشمن بنایا تھا کیونکہ انہوں نے انگریز کی جیلیں کٹی تھی اپنے شیخ حدد شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کے اندر اسیر رہے تھے ترہ ترہ کی مشقتیں اٹھائی تھی اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی تھی تو وہ ہر قیمت پر ہندوستان کو انگریزوں کے پنجے غلامی سے نکالنا چاہتے تھے توقع غلامی سے نکالنا چاہتے تھے شاید ان کو یہ خیال تھا کہ اگر یہ تحریک جو ہندووں کے خلاف انگریز کے خلاف چل رہی ہے کانگریز کی جس میں ہندو بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں اگر پاکستان کا مطالبہ شروع کر دیا گیا تو خطرہ ہے کہ یہ تحریک تقسیم ہو جائے گی اور انگریز کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی دو سمیں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے تو خطرہ یہ ہے کہ انگریز کی حکومت ختم نہیں ہو سکے گی اور ہندوستان آزاد نہیں ہو سکے گا اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے شاید کانگریز کا ساتھ دیا اور پاکستان کے مطالبے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف ان کے رائے تھی چنانچہ یہ ان کے اخلاص کی اور اعلیٰ درجہ کی للہیت کی خاص دلیل ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم کہتے تھے کہ پاکستان بننا مناسب نہیں مسلمانوں کے مفاد میں نہیں اسلام کے مفاد میں نہیں لیکن اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے تو اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنا ایک مقدس کام ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسجد ہو کہ مسجد کے بارے میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے یا یہاں نہ بنائیں لیکن جب وہ مسجد بن جائے تو پھر اس کی حفاظت اور اس کا احترام تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اسی طریقے سے پاکستان کا معاملہ ہے تو ان کی ایک نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے تھی بہرحال اللہ نے پاکستان بنایا اور قائد آزم حمد علی جنہ شہید ملت علاقہ تلقہ مرہوم سردار عبدالرب نشتر یہ تمام جتنے قائدین سے مسلمی لیگ کے ان سب کو ہم نے دیکھا ہے ان سے ہماری ملاقاتیں ہوں یہ بچپن میں ہم نے پھر بڑے ہو کر بھی پاکستان بننے کے بعد بھی ان سے ہمارے رابطے رہے ہیں تو یہ حضرات بڑے مخلص تھے اسلام کے لیے اور دل و جان سے چاہتے تھے کہ یہاں پاکستان میں اسلام نافذ ہو مگر قائد آزم حمد علی جنہ کو تو وقت ہی نہیں مل سکا بچارے بیمار تھے جلدی رخصت ہو گئے لیاقت علی خان مرہوم کو بھی زیادہ وقت نہ ملا شہید کر دیا گیا وہ بھی ساجشے تھی یہیں ساجشے تھی تاکہ پاکستان میں اسلام نظام کا راستہ رکھا جائے اور پھر وہ لوگ اس ملک پر برسر اقتدار ہو گئے جو شریک سفر نہیں تھے مفتی صاحب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جیسے آپ نے بھی فرمایا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں جو دفاعی مسائل ہیں جو معاشرتی مسائل ہیں اسلام کیسے اس کا حل پیش پریکٹیکلی کرتا ہے یہ تو بات سمجھاتی کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے اس کا نفاظ ہونا چاہیے لیکن کیسے آج ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں ہمارے معاشرتی مسائل یا دفاعی مسائل ہیں وہ کیسے اسلامی تعلیمات کی روشن میں وہ کیسے حل ہوتے ہیں آپ ذرا اس کی وضاعت ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانوں نے نہیں بنایا یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے اور عالم الغیب ہے مستقبل کو بھی وہ ایسا ہی جانتا ہے جیسے حال کو جانتا ہے ماضی کو بھی اسی طرح جانتا ہے جیسے کہ حال کو جانتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا بنایا ہوا دین اس کا دیا ہوا نظام وہ ان تمام خامیوں سے پاک ہوگا جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو سکتا ہے چنانچہ اسلام اس کو بعض لوگ مذہب کہہ دیتے ہیں میں اس کو غلط تو نہیں کہتا لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسلام صرف ایک مذہب نہیں مذہب بھی ہے لیکن صرف مذہب نہیں ہے اسلام ایک دین ہے قرآن کریم میں اسلام کو کہیں مذہب نہیں کہا گیا قرآن نے ہر جگہ اسلام کو دین کہا ہے یہ جگہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ایک اور جگہ فرمائے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ تو اسلام کے علاوہ کوئی سی اور دین کو چاہے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کو دین کہا یہ قرآن جگہ فرمائے کہ اَلْيَوْمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ مُلِسْلَامَ دِينًا کہ میں نے آت تمہارا اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی اَلْيَوْمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا وَرَضِيْتُ لَكُمْ مُلِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لئے میں نے دین اسلام پسند کیا تو اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے کیا فرق ہے مذہب اور دین میں مذہب تو صرف کچھ اقائد کا عقیدوں کا کچھ عبادتوں کا اور کچھ اخلاقیات کا مجموعہ ہوتا ہے اور بس سیاست اس کے دائرے کار سے باہر ہے تجارت اور معیشت اس کے دائرے کار سے باہر ہے حکومت